یہاں چانس بیس میں سے ایک سے زیادہ ہے یعنی بیس دیکھیں نا بلکل زیرو تو نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے جو دکالا ہے یہ ریال ریزٹ نہیں ہے یہ کوئی اتفاق سے آ گیا تو یہ اتفاق کا چانس اگر بیس میں سے ایک یا سو میں سے پانچ تک ہے تو ہم اس کو ایکسیٹ کر لیتے اس کو ہم کہتے ہیں اور اگر بیس میں سے پانچ سے زیادہ ساڑھے پانچ چھے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو بھی نہیں مان سکتے اس کو اور ایکسٹور کرو اس کو مزید ایکسٹور کرو یہ ہمارے لیوی سے اڑنی ہی چیز ہم جتنا یقین چاہتے ہیں اسٹیٹی میں اس سے ہی اندرہ نیچے آگئی ہے تو ہم دوبارہ کیا جائیں اچھا تو یہ ہوں گا ہے اسٹیٹیز ہوں کی مقصد پروسپیکٹیف اسٹیٹیز اور یوزیلی بیٹر دن دا ریترسپیکٹیو اسٹیٹیز کنٹرل ٹرائز اور بیٹر دن دا انکنٹرل ٹرائز رینڈمایز جس میں کنوینیٹ سیمتنگ نہ ہو رینڈمایزیشن وہ بہتر مانی جاتی ہے اسی طرح سے بلائنڈ سٹیٹیز اگر مجھے پتا ہے کہ اس پرشن کا یہ ہے اور اس کا یہ ہے مجھے بھی نہیں پتا تو اس کی کنٹرل بلائنڈ پروسپیکٹیو دبل بلائنڈ پروسپیکٹیو انہیں مریز کو ہم نہیں پتا آپ کو ہم نہیں پتا پروسپیکٹیو رینڈمایز ٹرائز ہوئے ہیں تو ان کو آپ سب سے بہتر ٹرائل سمجھتے ہیں ہو گئی بات ختم نہیں بات ختم نہیں ہوئے چیزیں اتنی سٹیٹ فورڈ نہیں ہوتی اب انہوں نے کہا کہ نہیں جب یہ نکل آیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اس میں کنٹرل ٹرائل ہوئے اس لئے فورظامل 20 سال میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اپنڈیس ایکٹرم is the best management for acute appendicitis کتنے ٹرائل ہوئے ہیں مالوہ صاحب یہ پتاس ٹرائل ہوئے ہیں دنیا بر پہ کنٹرل رینڈمائز ٹرائل ہوئے ہیں ڈبل بلائن اب کیا کریں اب ان پتاس کے پتاس میں دیکھیں کہ آپ کے میار پہ پورے کتنے اترکتے ہیں کتنوں کا ڈیزائن اس کو آپ میتھڈ کہتے ہیں نا میتھڈ کی سلائیڈ وہ پروپر ہے اس میں سے آپ کو ملا گیا یہ پندرہ دو پتہ نہیں کیسے کہ انہوں نے طریقہ صحیح نہیں ہے جب طریقہ صحیح ہے تو ریزرٹ کیا صحیح دیکھ لیں تو باقی رہے پہندیس ان پہندیس کو دیکھیں اچھا پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹسٹیکل طریقہ ہے جس میں ان کے نتائج کو جمع کر فرض کریں کہ ایک پہ سو ایک پہ پہ پانک سو ایک پہ ہزار مل بل آ کے ٹوٹل جو ہے وہ بیس ہزار مریضوں پہ ہو تو ان بیس ہزار مریضوں کو ڈالا جائے تو کیا نتائجہ نکلا اب ان بیس ہزار مریضوں سے جو نتیجہ نکلا اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں میٹا انیلیسس this is superior than single controlled randomized پرائر لیکن میٹا انیلیسس اب میٹا انیلیسس کے بھی بہت سارے شرائط اور بہت سارے طریقے اس پہ معلومہ کے ساتھ پانچ آدمیوں نے کر دی اب کیا کیا آپ نے ایکسپرٹ بلایا ان کو ان کمرے میں بڑھایا سارے دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹ کو ان سے کہا کہ بھائی تہہ کروز گئی انہوں نے کہا یہ دو تو ہم دمانتے نہیں ان دو کے تو ہم اس میں اب اس میں ایک کچھ ہو رہا ہے جو سب کمرے میں بند کر دیتے آخر میں سب سارے ایکسپرٹ سائن کرتے جو ریکمینڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گائیڈ لائن اس گائیڈ لائن کی بنیاد پہ بنتے ہیں پر ایک پوٹوکال آپ میں میبیس پاس کیا آپ آئیسیو میں دا انچارج ہوگی انچارج نہیں سوری اور مزر ہوگی انہوں نے لکھ کے لگایا کہ پیشنٹ ریسیو ہوگا تو پہلے آپ یہ کریں گے پھر یہ کریں گے یہ ٹیسٹ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے وہ پوٹوکال بندہ ہوگا ہے آپ نے شروع سے کرنا شروع کر دیا اس پوٹوکال میں آپ نے عمل کیا اور آپ نے مریض ٹی کو کے جنگیں ٹی کو آپ مریض اللہ کو پیارا ہوگا دیکھیں ایک بات مجھے بتائیں کیا دنیا کے سب سے اچھے اسپتال میں لوگ مرتے نہیں مجھے ایک سرزن بدا لیں جس نے جو اپریشن کرتا ہوں تھا اور وہ کہے میرے ہاتھ سے کبھی کوئی مرد نہیں چلو اوٹی میں اس نہیں مراؤگا وار میں جا کے مل کیا ہوگا نہیں ملے گا اچھا میں ایک اور بات کروں میں بہت قائل ہوں ایک بات کا جو ہمارے رسول کی حرمت ہے لیکن ایک بات بتائیں کیا رسول اللہ کے زمانے میں لوگ مرتے نہیں کہ کیا مرتے نہیں مرتے رہے لوگوں نے مرن بند کر دیا رسول اللہ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم مجھے اتقال ہوتا رسول اللہ کی ہندگی میں ایک سال میں بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے اتقال ہوا تھا جنہوں نے کہتا ہے کہ عام حسن یعنی غم کا حسن لگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹرل تنگ تنگ تو جب آپ کو پورٹوکال بناتے ہیں اگر آپ کسی سیویلائز مجھے کام کرتے ہیں مجھے اس بندے نے کہہ رہے مار دی اس بندے تو میں نے جن سے کہا کہ اگر آپ ازادت دیں تو سوالات ہوں میں کہ آپ بولیں میں کہا کہ جس نے آپ کیا وہ کیا qualified ہے کہ نہیں اس operation میں trade ہے نہیں آج ہی trade ہے اچھا اس نے پہلے بھی operation کیا کیا میں نے کہ یہ جو مرض تھا اس کو اس نے diagnosis کیا اس کا یہ operation ہے آج یہ operation ہے اس operation کے اندر کیا وات ہوتی رہی ہے دنیا میں ہوتی نہیں تو اس نے operation کیا تو کیا complication ہوگی یہ ہوگی اس نے diagnosis کر لیا ہا کھ لیا اس diagnosis کے بعد جو اس نے complication treat کی وہ according to protocol اور guideline کی ہاں کی اس کے باہدود مر گیا مر گیا میں نے کہا پھر آپ اس کو خصوصوصوان نہیں ٹھیرا سکتے ان سوالوں کے جواب اگر یہ ہے تو آپ اس کو ایک تھا آپ کا ایک تھا ہے کسی کا وائلنس against doctors یعنی اب آپ تجھے بتائیے کہ اس سے یہاں پہ اجاز بیٹھے زندگی بار انہیں آپ ریشنز کی زندگی بار انہوں نے مختلف شہروں میں یہ سرجن کو examine کیا train کیا اور اس کے بعد ایک میٹرک پان بندہ لنک دیتا ہے کہ سرجن کی غفلت سے مریض اللہ کو پیارا ہوگی اور وہ ہمار میں چھمی جاتا ہے تو اس کے کمنٹ بھی آجاتے درد تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس روح پہ جا رہے ہیں ہم کس روح پہ جا رہے ہیں پھر آگئے گیا کہ پوٹو بھی بن گیا گائیڈ لائن بھی مگر وہ بن یہ ویس میں میں جب پاکستان آیا تو میں اس چھوٹا سا واقعہ کو بتاتا ہوں کہ میں کام کرتا تھا اور میں دونیر ریجیسٹر آ رہا تھا کر یہ واقعہ سوال میرے پاس ایک کو آیا کہ ریمیٹی میسیج کے ساتھ ویگنڈ کا ریمیٹی میسیج کے ساتھ نڑکہ آیا اور بلکل پتلا مجھ کے پر پتلا بیٹی لیس میں گیا بلکل سفر اتنی اس کو بیڑی ہوئی تو وہاں جیسی جو تھا وہ ریٹائرمنٹ کے سال تھا یعنی میں تو بلکل چھوٹا تھا مجھ سے یعنی وہی فرم جو بچوں نے اور ہماری اتنی وہ میرے اس کی اجم مجھ سے اب دنیا بھر میرے سرژن ڈیسائیڈ ویڈر اوپیٹ چھوٹا چھوٹا وہ آپ پیچے پھلے جاؤ گیا اور اور پر ذہن معنی میں کو ان کے اس ل мышل پھلے جانaque اور سا نے رھیجنا بھی کیا کہ کہ آپ hand мира کے لئے کچھ کرتے ہو میں نے یہ دو دیکھ پیشنٹ ویڈئر کر ای Mossad اب ہم بی 1200 اور بھگگئے کی looks تو انٹر سکوک اسٹم جاتے ہی جیسے ہی اس پر جو گیسٹک گینٹر سے اتر گئے اسٹمہ سے اسٹمہ سے گھسٹکی رہا دیوڈیوں پر جاتا تھا اور دیوڈیوں پر سکت کرتے دیکھتا تھا کہ کوسٹیاں کون رہے ایل سر کھائے وہ کیا تو ملائی ہوں پھر میں واپس آئے اسٹمہ کو اسٹمہ ہوئی ٹھیک تھا پھر واپس میں اسٹمہ کرتے ہیں کہ دیکھا گری سے پھر میں نے کہا بھائی اپنے تو اسٹمہ مانی ہوئی ہے پھر میں نے کہا بھائی اپنے تو اسٹمہ مانی ہوئی ہے پھر میں نے کہا یاد یہ کیا ہو گیا مجھے تو لپنا چاہیے ایسا ریئر کے کیونکہ میں نے اس سے پہلے ایک آدھ ہی دیکھتا تھا سکے اس کے بعد اس کو ہم نے روانہ کیا دوسرا کیسہ ہے پھر میں نے وہ ہی کیا پھر ہوئی ہے ایوڈیوں پھالی پھر میں نے وہ اپنے پھالی ہے جب تین لگاتار کیس ہو گئے تو میں نے کہا یہ ہوگ کیا رہا ہے پھر میں نے رب صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ جب تین لگاتار کیسے ملے گی آپ نے کہاں سے مریض پکڑے پھر میں نے کہا بیٹا یہاں پہ ہوتے ہی یہ یہاں ویریسیل ہی ہوتی ہے یہ پہلی بار میرے اپنے پشاپ ہوا کہ بھائی وہ سٹیٹس چینج کرو جیوڈیوں میں مجھ جاؤ اسے پہلے ایک کلاس کرو زیادہ تر یہ ہی مل جائے پھر یہ جو چیز ہے اسی طرح سے جیسے چیز ہے چیز ہے میں نے فائی دو مجھے میں نے پرمی کوجر کرتا ہوں جب میں نے پرمی کوجر کیا یہاں پر جب میں آیا پہلا کیسے میں نے کر رہا ہوں ان کو ہمیں دھرپارکاروں والدگر پر جب وہاں گیا تو میں نے کوجر کیلی جب میں نے اس کو واکنل لگایا انٹرسنی میں پانی نکلنے لگائی انہوں نے اس کو ایکسٹیورائز کیا تھا تو میں دیکھا دیکھا ایک سٹیڈل کرائی یہیں پر اس میں یہ تھا کہ جو سیرم ایلومن جو ہے ایوریج میں وہ کتنی ہے جو جنرل پوپلیشن میں دھر کے علاقے میں جو ہمارے جو زوانے اور کمیوری کے واضح تھے انہوں نے کہا کہ وہ وہاں 3.5 آئی ہے ہیوری ہے ہیلتھی لوگوں میں انہوں نے کہا یہ کہ اس کو دنیا کہا سب کراچی میں انڈس ہسپکل میں ایک کرائی جو سی 4.5 آئی ہے بانے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہم نے کرائی ہمارا 4.5 یا 4.5 کی تھی میں نے کہا یہاں 3.5 ملے پڑے ہیں تو جائے کہ ایڈیمہ ہر طرف ایڈیمہ یہ ایڈیمہ جب ایک ایڈیمہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو دوسرے تو I had to go against the international guidelines and my lifelong practice and had to actuarize the preparation پھر میں نے یہاں یہ کہا ہے 2-3 لوگوں نے 2-3 لوگوں کو 2-3 لوگوں سے ری پپوریٹ کر کریں میں نے کہا بھائی بھائی جان بجاؤں پیر جان بجاؤں مریسی تو what I am telling you now اب اس بات کو سنو اور سمجھو وقت تو جندگی بر کام آئے میں نے یہ سمجھا کہ international standards local situation کے مطابق modify کی رہا تھے provided you have got a background اور provided you have got logical reasoning تو آپ جانتے ہیں پہلے آپ کو وہ جیس پوری آتی ہو جو international ہی ہو رہی ہے یہ نہیں کہ i.ne.rides ہوئی آپ نے شکر دی یعنی فیصلے جو ہیں وہ لائٹنی کی بجات کے کہہ جائیں تو غلط ہے لیکن علم اور حضر کو اپنی ایک اتحاہ تک پہنچا کے اس کے بعد آپ جان پوچھ کے پہنچا کریں کہ اس مریف کے ساتھ اب یہ کرنا بہتر ہے وہ صحیح ہے جب آپ آپ کو practice کر رہے تھے اس لحاظ سے یہ جو باتیں ہیں آج ہماری بات مریف سے یہ اُزارہ ہو رہی کیونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے international guidelines اور یہ وہ تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ guidelines سے مت اٹنا مگر جب آپ پولی طرح سے اس لحاظ سے گھس چکے اور آپ کو اس situation لگے تو وہ practice leave کر رہے تھے جن papers کے جنلات پہ وہ guy time بنی تو آپ پولی modification اس لحاظ سے کر سکتے ہیں ہم میں اس کی ایک اور بھی سا دعا ہوں یہ بھی میں اتفاق کیا ہوں کہ اسے کسی نے پوچھا میرے گھر میں جاورت ہی پہا جاتا ہوں تو میں اپنے دیکھنے بھی surgeon اور position مانکہ سردین کے دوسرے لاتا ہوں اس میں انگریز پہ ہوتے ہیں بھائی کھانی پہ ہوتے ہیں انگریز پہ ہوتے ہیں جسو ماں انگریز پہ ہوتے ہیں سائیڈ سب ہوتے ہیں تو ہم کھا رہے تھے تو اس سے ایک انگریز نے کہا کہ یہ کیا سیکٹر ہے یہ بھو دمانے میں کوئی پہ رکھا ہے وہ پہرش میں کوئی پتنی ہم لوگ نے ہم لوگ کو Jesus Christ کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں جنڈی باتیں کرنے ہیں مسلمان کیوں اتنا سنسیپی ہوئے رسول کے بارے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں سنسیپی اب میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے سوال کے دواز جب آپ اگر یہاں پہ کھڑے ہوکے میں کتریف کر دوں یہاں پہ اور میں کہوں کہ ہولوپاست کے خلاف سے ہولوپاست میں بھی تحضی کچھ نہیں ہوا تھا مپاس کرتے میری رائے آحمد بہن ہے تو کیا ہوگا ہوتے ہیں آپ مجھے بیتے ہیں کیوں کہ کیوں کہ یعنی لوگ مر گئے تھے ان کے پیلیس ہیں ان کے بارے میں یہ ہیں آپ مجھے خراب کرنے والے تو میں نے کہا ہمارا کیا کیا کی آپ اگر میرے والے صاحب کو برا ملا کہیں گے گئے میری اتنا برا نہیں لگیں گا حالانکہ میری بزن کی بہن حضرت برا بہت آگے گا اتنا نہیں لگے گا جتنا آپ رسول اللہ کی اگر آپ مستافی کریں تو لگے گے میں اپنے والے صاحب کو رسول اللہ سے بہت انتو مکارا تو کہنے کا مطلب میں نے کہا جب تم نے سارے یوٹیوں کی تو ہم لوگوں کی کرلو اس کا بھی روا مندہ دو کہ نہیں کوئی بات کریں اس کے خلاف آپ کو بھیجتا کیا آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے فائدہ تو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو بھی سنسٹیوٹی ہمارے سمجھیں سمجھنا یہ پاہل لوگ رہی ہے ان کے بارے بھی نہیں ایسی بات کریں ایک تہہ کرلو سارے جگہ ختم ہو جائیں لیکن آپ لگے ہوئے ہو کہ کر 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 کہیں کو بھی سنسٹیائز کر دیں اور ایک دن یہ برداشت کرنے کی مجبور ہو جائیں یہ کیا مسئیبت ہے یہ کہوں تو طریقہ ہے تو تھوڑا سا وہ کر کے modify کر کے آپ اس کو سیکھ کریں کہ بیٹا میں this is what I want of you کہ each one of you اتنی ایڈٹ دیں اب دیکھو آپ لوگ اس سے آر کے باتے کر لیں ہمارا ہمارا main aim یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہوتا لیکن اس سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ یہ آپ کا mind set ہو آپ تو ہے وہ لائے بھیلی کے اور جاندراج کے بات نہیں کیا کہ اس کے وہ نہ ہو کہ یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ سمسا یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہوں بھیلی رسطہ کار جائیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے تو مجھے ان کے آپ اپنا چلے آپ کو سنسٹیائز کر دیں بہت سارے 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 اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب آپ کو اس پر یقین کرو کہ نہیں سائنٹیفک کمومور کو ماننے کے ورنہ نہیں ماننے تو آپ کی سمجھ میں آئے مطلب کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اپنا نظریہ ہے دیارت آپ اختفاء کریں نہ کہیں کہ اللہ کو ماننا قیامت کو ماننا زندگوزہ کو ماننا رسول کو ماننا یہ کوئی نون سائنٹیفک بات نہیں ہے یہ اینڈی سائنٹیفک بات ہے اسے ہم پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اور میرا اپنا اچھا نہیں ہے اور میں اس کو میرے رہا سے تو کوئی بھی کر سکتا ہوں کہ یہ it is according to the science it is not a giant here اور نون سائنٹیفک بات نون سائنٹیفک بات وہ مضیم کرتے ہیں تو ریچرڈ ڈاکین جیسے تو آکھورٹ کا پروفیسور آف کلوس کی ہے اور اس نے سیل فیڈ جین نامی کتاب دیکھی تھی اس نے کہا صرف ہم کی بات ہے بہت جد وہ جین نہیں کر جائے گی جو انسان کو سائنسل سے ناتی ہے پھر اس کے بات پرا کہ نہیں جو ہومو سیکشورٹی والی جین ہے وہ بھی نکلے گی نہیں پتہ سان ہو گئے بھی کہ کوئی جین بھی نکلی نہ کوویڈ کی بارے میں بکواس کرنے والوں میں سوری کی نہ یہ منود سوری کرتے ہیں ارے بھائی ضد صافیل ہو گئے تو سوری کو کرو نہ تنسلیفک بھی بھائی ضد صافیل ہو گئے نہ وہ سیکشورٹی بلکہ بہت ضد صافیل ہو گئے کہ ایسی کچھ چیز ہے نہیں اور اس بھی سکیٹی کو دوا دیا گئے ملٹی سانیفک ملٹی نیچنل سکیٹی بھی بھی اس میں بہت کیوں وہ انویسمنٹ کی گئی تھی کہ اس دین کو نکالنے جو کہ یہ ان کو انسان میں ڈیولپ کرتی ہے تاکہ پتہ چاہے یہ سائنٹیفک چیز ہے اور یہ لوگ بپاس کرنے اس وقت میرا ایک یقین اتیرہ اے انشاندہ دیکھنا ہی نہیں بھی بھائیں گے اور دو سال پہلے اس کے فائنل سب ساتھی پڑھی ان کو کذاب کہیں پوچھتی نہیں تھا انہوں نے کہا دے دو مگر اس کو اس کو پی گئے جس جو ایک جو ایک آہ سازیشی آدمی کا اس کا جہن ہوتا ہے نا سائنس میں بھی بہت سازیشی بیٹے گئے بھائی اس کو پی گئے اس کو لگری نہیں کرتے آہ اس میں graduated اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ابھی ڈی میں نے کہا وہ ک Listener ملتا سکتے ہیں تو کہنے گا ہمیں یہ بیٹا کہ تو سائنس اطلاقی اللہ کی اجاد ہے میڈیسن اطلاقی اجاد ہے ریسر جو ہے اور میں نے شم صاحب سے مذہب تھا بھی کہ میں نے آنکھے میں بچے ملتا سکتے بھی دیا کہ ہمیں اس کو بھی پڑھا دوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اپنی سے کہہ بیٹوں دیت ہے ریسپلین ہے تو بھی ملتے ہیں ریسپلین ہے تو بھی ملتے ہیں یہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ریسپلین سکھائیں لیکن امید یہ ہے کہ یہ لوگ سی سمجھ رہے ہوں اور زندگی میں آئندہ دوبارہ ایسی ایک تک نہیں کریں اگر ایک ساتھ پھر ایسی تاراقی کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ریسپلین ہے لگتی کیا آپ کو دادر لے تو کہنے کے لیے کہ یہ لوگ سے فورد ایمان نہیں کیا کرو جو کہ ادارے کے خلاف سائنس کے خلاف ہو اصول کے خلاف ہو یا ادارے میں ڈسپلین کے خلاف ہو اب ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر آپ نے انیس یوگوں کو بھنا کر دیا اس کام سے مطلب ملے ایجازت دے رہی یا یہ کوئی پاکستان تبا کس لیے ہوا ہے اسی لیے تو ہوا ہے کہ جس کو جو زیادہ اچھتا کا اس کو اجازت دے رہی جو اپنا رشنے دار ہے اس کو اجازت دے رہی جو اپنوں میں تھے اور جو روزوں کو لپڑت دیا روز ایت ایسی دوسروں کے لیے ہوتے تو اگر فرص کرو تو آپ کو اللہ فرحجہ اللہ کا خوف ہے تو میں کوشش تو کرو ہوا کہ جہاں جان نکل سکے وہاں نکالو لیکن جہاں نہ نکل سکے وہاں جو سب کی لیے بھی ہو بیٹا دیکھو ایسی کوشش جتنی آپ اس سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو ڈسپلین کو فالو کرتے ہیں میری اپنی بہن اس پاندے پڑھتی تھی اور ماشاءاللہ اس نے ہم سب بھائیوں کے ریکارڈ توڑ دی ہے اور اب میرے بیٹے نے اسے بھی ریکارڈ توڑ دی ہے تو آنے والے ہمارے ہر بچہ جو ہے نا وہ پہلے والے پہ ریکارڈ توڑایا ہے تو وہ جو ہی یہاں پر جب میں نو اتھارے نو بیٹے کہتا تھا جب بھتول گھر جاہاں بھونٹ لگری یہاں جھر چلیں وہ کہتی بھائی جان آپ چلے جائیں یہاں پہ ڈیوٹی نہیں کی اس کی اور وہ مجھے کہتی کہ آپ چلے جائیں گاڑی واپس بیٹی کیے گا بجھے بھی تھوڑا کام باقی صبح ہمیں یہ ساتھا تھی اللہ نے اس کو نوازا بیٹی شوہر ہر ایسین بیٹی پاس بیٹی بچے اور انہیں تربیتیوں ایسی کرنی تو کہنے کا حطر یہ ہے کہ جتنا میرا قریب جو شخص ہے اس کو اور لوگ کرنے میں اتنی میری مدد کرنی تھی میں آپ کو مجھے کہتا ہوں نہیں ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں گئے ہو تو ساتھ کیا مطلب ہوا مجھے کھانا پکایا گیا کہ میرے کپڑے کو کیا ساتھ نہیں گئے بھائی ادارے کو ڈسپلنٹ بنانے میں انسٹیٹیوشنز کو صحیح راستے پر چلانے میں میرا ساتھ ہو ورنہ میں تو وہ اس بات کا قائد میرے والی ساتھ کچھے ان سے میں نے یہ بات سیکھی کہ چھوٹوں سے وہ کچھ دیتے نہیں تھے اور وہ غربت کا بھی زمانہ تھا ایک تفاقر میں گیا از آباد ہم کو گئے پولی خیلک سے چچا وچہ سب تھے وہاں پہ اترے تو ہماری خیلک سے چھوٹے دیتے ہیں ایک بیٹشا اور ایک تنگا اس پہ پولی آئے تو ڈیڈی نے بودھے میں کے رکشے میں بیٹھے گے اور باقی لوگوں کو تنگے چچا وچہ بھوپی تنگے میں بٹھا دیتے ہیں لیکنگوں اس پہ آؤ وہاں پہنچے رسالہ روپے گھر کا وہاں پہ جانے ڈیڈی نے اس کو کرایا دیا اور کھڑے رہے میں بھی کھڑا تھا میں نے یہ اوپر کسی چلے گھر کہا تھڑے جب تانگا آگے تو جاتی ہی کہا کہ وہ پیسے گی اور پھر چلے تاکہ کچھ اور نہ دے دیں وہ سب ہم سے چھوٹے دیں تو میں نے اسے یہ سیکھا کہ چھوٹوں کا کہ آگے جو ہے کبھی کی ہو تو یہ بچے جو ہیں جب میرے گھر آتے ہیں یہ اپنچ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ہم لاہر ہے کہ پولی چل نہیں سکتا ہے بغیر فیسوں کے تو پیسے تو دیں ہی ہوتی مگر اس کے علاوہ آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہم میں سے کسی وہ کچھ نہیں چاہیے کوئی چیز آپ ہاتھ ہم کیوں لے گیا اللہ وہ کو اپنا لائے کہ ہمیں بچوں اپنے بچوں سے فینینشل یا کوئی اور کی اپنے لئے لینی پڑے اور اللہ اب تک نہیں لائے اللہ کا شکر ہے میرے پیر والدہ کبھی اب علاہ دورتہ وہاں پہ بہت ایکسپنسیف چیز تھی تو میں بتا یہ میں اسی نہیں بتا رہا ہوں اب آپ کریں مجھے دین نہیں بتانا چاہیے یہ بتانا نہیں لیکن ایک میسیج ہے تو میں نے سارے بھائیوں سے کہا کہ کوئی ایک پیسہ اپنے خچ نہیں کرے گا ہمیں کے جو اپنے ہوگا جو کی مترحبی ہوگی جتنا خچا ہوگا وہ سم میں کروں گا انہوں نے کہا بھائی جان میں یہ دوران بھی میں نے کہا بات سنو میں بڑھا ہوں کبھ بڑھو چک کر کے میری بات ماننو میرا حکم ہے کہ کوئی دے گا میں دے گا تو نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے جتنا خامی نے مجھ سے کہا بیٹا تمہیں بہت میں نے خامی جتنا میں خچ کرتا ہوں اسے زیادہ آجاتا ہے آپ کو خیل کرتے ہیں پہلے میرے جو بھی کماروں اس پر آپ کا آتا ہے پھر میرے بیو بچوں پر پہلے آپ کا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سب فگرز کیسے کھونی ہونی لیکن جب مجھے یقین ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے اوپر کہ ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بھی غلط ہے ہر جگہ بوجود ہے اور وہ کچھ ایسی چیزیں کر دیتا ہے کہ ہماری سمجھ بھی جاتی کہ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ مقر ہوتی ہیں تو یوں میں نوہ بلغیر کے یہی ماندے کہ آپ کو ماندوں ہے کہ نیکی کا راستہ سچا راستہ ہے سچائی کا راستہ سچا راستہ ہے کیسے پتہ نہیں کیسے میں نے کہا کہ دیکھنے دیگم سے کہا میں نے ہون سے چیز نہیں بھی کہیں اسے دیگم جائے کیوں کہا کہ وہ یوں بلغیر مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی سپیلی ماندہ کیا ہے وہ دیس جسے میں رکھی بھی ہوگی تو بیٹھا یہ تمہاری چیزیں آج کی جتنی بھی سٹیڈیز ہیں مشاللہ کہنے وہ بہت ساری باتیں اور ہوتی بھی رہنگی اور یہ چیزیں ہم آپ کو سکھاتے بھی رہنگے اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے آپ لوگ ان اسفادالوں میں جہاں کام کرے گی یا اپنے جو پیوٹ ہوں گے اپنی جو ہوگا پوسٹ پریٹیس میں بھی ایک سچے اماندار ڈاکٹر کیسے سے کام کریں گے جو آپ کی فیملی ہوگی وہ ایک اچھی فیملی ہوگی دیکھو میں آتا ہوں آج میرے پاس وہ بریز آئے نا یہ مدیہ بیٹی بیٹی اور وہ سکولٹ بیٹی بیٹی کون یہ سنگل اور ہوریا بیٹی بیٹی ان لوگوں نے دیکھا میں نے موگی صاحب ایک آئے میں نے اسے بچی کو کہا اس کو پڑھائیں وہ چھٹی کلاسے پڑھے ہی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے میں نے کہا یہ جب آپ کور میں لیٹے ہوگی یہ اس سے آپ چل رہے ہوگی یہ چلا رہی ہوگی پھر اس کے بچے چلا رہے ہوگی اس کو آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی ساری پڑھائی ختم ہو جائے تو یہ تو ہم نے کہا ان کی بیٹی لیکن میرے چم صاحب کے جار صاحب کے گارر صاحب کے باروک صاحب کے اور حبیب صاحب کے اور صاحب صاحب کہنے ہو ہے نا ہماری نسلے آپ مجھونے چلے گی ہماری نسلے آپ سے چلیں گی آپ کے ساتھ آپ کے بچوں سے چلیں گی میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں یہ بات آپ کو سمت نہیں آئے کے لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ ہوں کہ ہمیں آپ سے محبت نہیں صرف ہمیں آپ کی ہونے والی بیویوں اور چوہروں سے بھی محبت اور آپ کے ہونے والے بچوں سے بھی محبت آپ یقین کریں میں دعا کرتا ہوں کہ سب کے آنے والی فیولی کام جار ہو اور کچھ خورم رہے ہم سب دعا کرتے ہیں اور اپنے اپنی بیویوں اور شہروں کے لئے اپنے آپ کو بچا کر رکھو کوئی غلط کام نہیں کرو جیسے میں کہتا ہوں کہ میری شادی کو اتنے سال ہو رہے مگر میں کہ اپنی بیوی کے لائوہ کسی کو ہی دیکھ نہ میری بیوی نے دیکھ تو یہ ہو گا نا مردو سے نہیں دیکھ لیکن اگر یہ بات نہ کہ سکتا بڑا مقصان تو میں چاہتا ہوں میرا ہر بچا جو رہو کے بات کہ سکتے اپنے شوہر سے بھی اپنی بھی سے بھی سکتا آپ آپ بیوی بیوی آپ بیوی 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 جو کہ اخلاق میں اور کردار میں جنسی بیوی دنیا میں نہیں سکتا کہ میرے والدہ ان کی بیوی دنیا میں نہیں سکتا ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے تو جو بھی ہماری بات ہوتی بیٹا جو بھی آپ کو موک پراتے ان سب کا بیک گراؤن یہ ناراض ہوتے سوچ ناراض ہوتے پوش ہوتے ہیں تو اس لیے پوش ہوتے ہیں آپ اسے پوش ہیں اوپر میں فیزیکلی کی ہم اٹھائے تو وہ اس لیے اٹھائے ہے مجھے کون سے سواب ملا اٹھائے گھوٹا میرے دل میں بھی در کو آدم کی در کو لیکن اس لیے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں بیتری آپ کے والدائی کی بیتری آپ اپنی ذات کے کسی خائدے کی نیو بھائے کسی بھائے اور لڑکیوں میں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ہمارے درکے کھڑے سب کھڑے جو سب کھڑے جو سب درکے کھڑے 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 بیوی اور بیٹی یہ سمجھتے ہیں کہ تشدود سے عورت ٹھیک ہوتی ہے بچی ٹھیک ہوتی ہے غنق سمجھتے ہیں سائنٹیفکل کوئے میں میں آپ کو ان بہت ہوں پیار اور بہت جب دو گ اپنی بیوی بہن اور بیٹی تو وہ کھڑے بیٹی بھی کھڑے کھڑے لیکن آپ دو دو کو دو دو کھڑے بیٹی کھڑے مل خسر کی بگنی مل لیکن بہت محش رو ہماری پورا بھی بھی جو رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ